اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے جی یہ جس ٹرین کا کافی دنوں سے انتظار تھا تیز گام ایکسپریکس آخر کار چالی گئی ہے آہستہ آہستہ جو سلاب کی وجہ سے ٹرین نے بند تھی آہستہ آہستہ وہ چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ بھی انہی میں سے یہ ایک ہے ٹرین تیز گام ایکسپریکس جو ابھی چلنا سٹارٹ ہوئی ہے آج اس ٹرین کی لیڈ کر رہا ہے ایج جی ایم یو تھرٹی سیریز نمبر دیکھتے ہیں ایٹ ٹو وان سکس آہا ایٹ ٹو وان سکس ایٹ ٹو وان سٹیشن سے پی ایل سی کے ساتھ پاس تھو کرے گی کیونکہ سگنل سسٹم وارک نہیں کر رہے بھی جی اس میں ایک چینجنگ آئی ہے ابھی باتا چلی ہے جب سلاب کے بعد دوبارہ چلی ہے اس میں ایسی سلیپر ختم کر دیا گیا ہے ایسی ڈائننگ کار اس میں ایڈ کر دیا انہوں نے ایسی سلیپر کی جگہ پہ اچھی سپیڈ میں پاس تھو کر گی ہے لیٹ ہے یہ کافی تقریباً چار گھنٹ ہے لیٹ ہے یہ ٹرین سیون اپ تیز گام ایکسپریکس آج پھر دوبارہ ٹرین آئی ہے تھرٹی فور ڈاؤن پارک بزنس ایکسپریکس لیکن اس کا آج لوکوموٹیف چینج ہے نورملی تو اس کو زیٹ سیو لیڈ کر رہا ہوتا ہے لیکن آج جی یو فورٹی نائن زیرو ٹو زیرو لوکوموٹیف لگا ہوئے اور یہ ساتھ ہی بچے بہت ہی پاور فل ہارن یہ دونوں جی یو سیریز جو ہے جی یو ٹوینٹی اور جی یو فورٹی امریکن لوکوموٹیف ہیں ان دونوں کی بہت ہی انچے آرنے ہیں ابھی یہ نکلیں گے یہاں سے ڈپارڈ کرے گا کوڑ لگ پر سٹیشن سے پڑا سیڈ سگنل اس کو جو ہے یہ ییلو ہوا ہے لیکن یہ گرین ہی کنسیڈر ہوتا ہے ریڈ اور ییلو چلتا ہے جی یہ ٹرین نے آہستہ آہستہ چلنا سٹارٹ کر دیا ہے ابھی آپ جی یو فورٹی کا ایکسل ریٹنگ ساؤنڈ سنیں گے جی یو فورٹی نائن زیرو ٹو زیرو لکوموٹیف آج یہ ٹرین رائٹ ٹائم چل رہی ہے ڈاؤن سائیڈ پہ ٹرینز موسٹلی جو ہے رائٹ ٹائم ہی جا رہی ہیں اب سائیڈ پہ تھوڑا سا جو ہے لیٹ ہو جاتی ہیں تھوڑا تنیک ہے آج کل سلاب کی وجہ سے کافی لیٹ ہو رہی ہیں ٹرینز جی یہ جی یو فورٹی نے ایکسل ریٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے جی یہ اس کا میکس ڈی ریک ہے سی این آر کوچھیز اور سی ای اف آئی زیادہ سی ای اف آئی کوچھیز ہیں کچھ سی این آر کوچھیز ہیں اندر یہ بہت ہی خوبصور ہے ٹریک ساؤنڈ جی یہ اس کے ریک میں بھی چینجنگ کی گئی ہیں ریک پلیسمنٹ جو ہے ایسی کوچھیز آج اند پہ لگائی گی تھی اور ایک اور نیو بات کہ اس میں چار ایسی سٹینڈر اور دو ایسی بزنس کلاس کوچھیز لگائی گی تھی نورملی اس میں دو ایسی سٹینڈر اور دو بزنس کلاس کوچھیز لگائی جاتی ہیں جی یہ سکسٹینڈ ڈاؤن کا شاید ریک ہے سکسٹینڈ ڈاؤن کراکی ایک سکسٹینڈ ڈاؤن کراکی ایک سکسٹینڈ پرانے زمانے میں یہ چلتا تھا جب جو جب یہ جی آر ڈیو ٹوانٹی چلتا تھا تب کا یہ یاد آگی اب تو یہ صرف جی یہ اسی کی ریک ہے ادھر سے یہ 34 ڈاؤن پاک بزنس ایکس پریکس کا بھی ہارنو ہے ڈیپارچر ہارنو ہو گیا ہے یہ نکلنے لگیا ہے لوہر سٹیشن سے بھی تقریباً تیرہ منٹ لیٹ لوہر سٹیشن سے جانے لگیا ہے جی دوستو ابھی آپ کو میں نے سکسٹینڈ ڈاؤن کراچی ایکسپریکس کا پاسرو دکھایا ہے تو یہ کچھ ریل فینس دوست آئے پہ تھے یہاں پہ یہ کوڑڑکپس سٹیشن میں آیا تھا ریل فیننگ کے لئے تو یہ ان سے ملاقات ہوئی ہے جی بھئی اپنا نام ذرا تعرف کرائے ان کو جی میرے نام شمیرم نواز ہے اور میں ادھر کوڑڑکپس ہی ہوں اور جی بھئی آپ کا جی ٹھیک ہو گیا جی یہ آج رینڈم ملاقات ہوئی ہے ان سے میں تو آیا تھا ہیدھر ریل فیننگ کے لئے اور آگے سے سونے پہ سوگا کے دوستوں سے بھی ملاقات ہوگی ریل فینس تھے یہ بھی تو جی آپ کو شباہ شیئر کرنا چاہتے ہیں جی بہت پشی ہوئی آپ سے ملکے اور اس طرح ریل فینس ملتے بناتے رہیں گے اور ہمارے جنٹروں کے ماشاء اللہ بہت پشی ہو چکا ہے ہم پھکسان ریلوے کو بہت پرموٹ کر رہے ہیں اور پھکسان ریلوے کو چاہیے کہ وہ بھی ہم سے تعاون کریں باز دبا ہوتا ہے کہ ہم ایک سر ویڈیو اور گارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ جو ٹریور صاحبان ہوتے ہیں وہ مینڈ کر جاتے ہیں مینڈ کر جاتے ہیں تو جی آپ نے یہ دوست کی ریل فین دوست کی رائے سن لی ہے تو جی ان کی بات پر گوھر کریں کہ ہمارا ساتھ تھوڑا سا تعاون کریں ریل فینس کے ساتھ کیونکہ ان کی بات صحیح ہے پرموشن ہی ہوتی ہے یہ ریل فیننگ ایک ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف ٹرینز کا ہم ریویوز کرتے ہیں اور ٹریبلنگ بلوگز کرتے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے تو آپ بھی اس طرح ہمیں سپورٹ کریں انشاءاللہ آپ کو جہاں سے ہماری طرح سے کوئی ریلیکسیشن نہیں ملے گی ریلیکسیشن سے مراد کے بریک نہیں ملے گی ہر ٹرین کا ریویو اور اس طرح کی چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ